فتح مکہ کے بعد مشرقین عرب کی شوقت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے یہ دیکھ کر حوازن اور سکیف کے دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں لہٰذا اب ہماری باری ہے تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا قلعہ کما کر کے رکھ دیں چنانچہ حوازن اور سکیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف نظری کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی یہ خبر پا کر مہاجرینوں انسار اور دو ہزار مکہ کے نو مسلم اور اسی وہ مشرقین جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنے خواہش سے مسلمانوں کے رفیق بن گئے کل تقریباً بارہ ہزار آدمیوں کا لشکر ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہنین پہنچ گئے جب دشمن کے مقابلے میں سفارائی کا وقت آیا تو آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور انساری میں بنی خزرج کا علم بردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو بنایا اور عوث کا جھنڈا حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو انعیت فرمایا اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس و نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر دبل ذرہ پہن کر اور سرہ نور پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کماند سنبھال لی مسلمانوں کی دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دے کر کچھ گھمن پیدا ہو گیا یہاں تک کہ بعض لوگوں کے زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا لہذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تازیانہ عبرت لگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ کے لیے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی اس زورش اور کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے اور اس ناگہانی تیر بارانی کی بچھار سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدموں کھڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مہاجرینوں انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور یہ شیر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے یعنی میں نبی ہوں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں میں عبد المطلب کا فرزند ہوں بلاخر حضور کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ للکار اور پکار سن کر تمام جانسار مسلمان پلٹ پڑے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جانساری کے ساتھ داد شجاعت دینے لگے کہ دمزہ دن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم اسلام سر بلند ہو گیا ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے اور بہت سے تلوار کا لکمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکل گیا موسیقی